ملٹی ٹاسکنگ آر وی میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک باجو کا ڈیزائن تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک لیس جس لیس سے ہم ڈیزائن بنائیں گے یہ کانٹراسٹ کلر میں ہے اور یہ یلو والا ہمارا سوٹ کی باجو ہے باجو کی کٹنگ ہم نے پہلے سے ہی کر رکھی ہے اور اس پر ہم ڈیزائن بنائیں گے کٹنگ کی ہوئی باجو کو ہم اچھے سے بچھا لیں گے اور اس کے ہمیں بیچو بیچ میں سے نشان لگانا ہے جس نشان پر ہم کٹ بنائیں گے یہ کٹ والا ڈیزائن ہم بنا رہے ہیں باجو کو ہم نے بیلکل بیچو بیچ میں سے فولڈ کر لیا ہے اور ہم اس پر ناکھن سے نشان لگا رہے ہیں اگر آپ کا کپڑا سیمپل ہے جس پر ناکھن سے نشان لگ جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں یہ دیکھئے میں نشان ناکھن سے لگایا ہے اور اس کے اوپر اب میں چوک سے لائن بنا رہی ہوں یہ کٹ آپ اپنی مرجی سے جتنا بھی بڑا بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں کٹ کی جو لمبائی ہے وہ نائن انج ہی لے رہی ہوں کیونکہ یہ نارمل ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم لمبائی لیں گے تو وہ دیکھنے میں تھوڑا اچھا نہیں لگتا یہاں نائن انج پر ہم نے نشان لگا لیا ہے دیکھنے کے بعد ہم باجو کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ لیں گے اور ہم اس سوٹ کے میچنگ کا کپڑا لیں گے یہاں پر یہ میں لائننگ کا جو کپڑا ہے وہ یوز کر رہی ہوں ڈیزائن کو بنانے کے لئے ہم اس میں سوٹ کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو فیبرک ہے وہ بہت ہی زیادہ پتلا ہے اس لئے میں اس میں لائننگ کے کپڑے کا یوز کر رہی ہوں اب ہم اس کو کپڑے کو بچھا لیں گے بچھائیں گے تو اس کو ہم نے دس انچ لمبائی میں لینا ہے لیکن میں نے یہاں اس کو ڈبل کر رکھا ہے تو میں اس کی لمبائی پانچ انچ لے رہی ہوں اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ تین انچ لے رہی ہوں ہم نے نو انچ کا کٹ لگایا ہے تو اس سے ایک انچ زیادہ ہم نے اس کی لمبائی لینی ہے اور چڑھائی آپ دو سے دھائی انچ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کپڑے کو ہمیں اندر کی اور ہی فولڈ کرنا ہوتا ہے جو کو ہم بچھا لیں گے اور اس کے اوپر کپڑا رکھیں گے ڈیزائن بنانے کے لیے باجو پر ہم نے پہلے سے ہی نشان لگا رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ لائننگ کا کپڑا بچھائیں گے کیونکہ لائننگ کا کپڑا تھوڑا پتلا ہوتا ہے تو اس میں سے نشان جو نیچے کا ہے ایزیلی دکھ رہا ہے ہم اس نشان کے اوپر اوپر بھی ایک نشان لگا لیں گے اور دونوں نشانوں کو برابر میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کے کپڑے کی جو پٹی کٹی ہے اس کے اوپر بھی نشان لگا لیا ہے اس پہ اب ہم سلائی لگانی شروع کریں گے اس پہ ہم سلائی نشان کے دونوں طرف ایک ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے لگائیں گے جس سے ہم بیچ میں سے کٹنگ کریں گے تو آسانی سے کٹنگ ہو جائے گی اور جو سلائی ہے اس کے کٹنے کا ڈر بھی نہیں رہتا سلائی کو لگاتے ہوئے جب ہم اس کو سائیڈ کو فولڈ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں صرف دو سے تین ٹانکے ہی لینے ہیں اس سے زیادہ ہمیں یہاں پہ سلائی نہیں لگانی کیونکہ جتنی زیادہ ہم سلائی لگا دیں گے اس سے یہ جو گیپ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا ہمیں جو گیپ ہے وہ اتنا ہی چاہیے کہ ہم اس کے اندر بٹن لگا سکے اور ہماری کینچی جو ہے کٹنگ کرنے کے لیے آسانی سے چل سکے ایسے ہی ہم پھر باپیس اپنی سلائی کو نیچے کی طرف ایک پیر کا مارجن دیتے ہوئے باپیس لے آئیں گے دونوں سلائیوں کے بیچ ہم ایک پیر کے مارجن سے ہی سلائی لگائیں گے سلائی اب ہم نے لگا لی ہے اور کپڑے کو ہمیں کٹنگ کرتے وقت دھیان سے اچھی طرح بچھا لینا ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اپنے کٹ کو کٹیں گے تو جو ہماری باجو کا کپڑا ہے وہ ادھر سے یا دوسری طرف سے اس کے نیچے فس کر کٹنا جائے نہیں تو ہماری ساری باجو کی کٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور ہمیں ایک نئی باجو کی کٹنگ کرنی ہوگی کیونکہ کسی وقت ہمارے پاس کپڑا ہوتا ہے اور کسی وقت ایکسٹرا کپڑا نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں بلکل دھیان دھیان سے کام کرنا ہے اور کنارے پر آ کے ہمیں دونوں طرف کناروں پر بھی کٹ لگا دینا ہے جس سے یہ کپڑا آسانی سے فولڈ ہو جائے گا اب ہم اس کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے اس پر ہم پہلے ناکھن سے ایک نشان لگا لیں گے اس کو ہمیں کپڑے کو بٹھانا ہے جیسے اس پر ہم پریس بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اس پر پریس چلائیں گے تو یہ کپڑا چپک سکتا ہے کیونکہ یہ کافی پتلا کپڑا ہے جو فیبریک ہے سوٹ کا اس لئے میں اس پر پریس نہیں چلا رہی کورٹن کا فیبریک ہوتا ہے اس پر آسانی سے پریس سے ہم نشان بنا بھی سکتے ہیں اور سلائی کو بٹھا بھی سکتے ہیں اب ہم ایسے ہی سلائی اس پر لگا لیں گے اسے داب کی سلائی بھی کہتے ہیں بلکل ہمیں کنارے کنارے پر اچھی طرح ایسے کپڑے کو بٹھاتے ہوئے یہ سلائی لگانی ہے اور بہت ہی یہ فینشنگ سے سلائی لگنی چاہیے ساری سلائی اب ہم ایسے ہی لگا لیں گے اچھی طرح فولڈ کرتے ہوئے کپڑے کو ہماری سلائی جو ہے وہ لگ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا کٹ ہے ہم نے بنایا وہ کتنا فینشنگ سے بنا ہے اب ہم اس کا جو اندر کا کپڑا ہے جو ہم نے اس میں لائننگ کا کپڑا لگایا ہوا ہے اس کو فولڈ کر لیں گے یہ ہمیں بہت ہی بریق اندر کو فولڈ کرنا ہوتا ہے اور دھیان سے ایک برابر سلائی لگاتے ہوئے فولڈ کرنا ہے ایسے ہی ہم سارے کپڑے کو اچھی طرح فولڈ کر لیں گے شروعات سے ہمیں اس کو اچھی طرح سے فولڈ کرنا ہے اور پھر بعد میں تو ہم اس کو جیسے جیسے کھیچتے جائیں گے کپڑے کو یہ اپنے آپ ایکوالی فولڈ ہوتا جائے گا پھر ہمیں زیادہ دکھت نہیں آئے گی اس کو فولڈ کرنے کی یہ دیکھئے ایسے ہی اب ہم اس سارے کو فولڈ کر لیں گے چاروں طرف سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سلائی لگ چکی ہے اور یہ جو کپڑے کتنا اچھا فنیشنگ سے فولڈ ہو چکا ہے اب ہم کپڑے کو بیچ او بیچ پھر سے فولڈ کر لیں گے اور جو نیچے کا فیبرک ہے اسے ہم ایکوال کر لیں گے کیونکہ وہاں پر بھی ہم اسی کپڑے کی پٹیاں لگائیں گے لائننگ والے کپڑے کی پٹی لگا کر ایسے ہی ہم اس کو بھی اندر کی طرح فولڈ کریں گے اور پھر اس کے اوپر لیس لگائیں گے تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو کیسے اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھی شا لیا ہے اور اب ہم اس کو نیچے سے کٹ کر ایک ترم ایکوال کر لیں گے جس سے یہ اور بھی فنیشنگ سے ڈیزائن ہمارا آئے گا بلکل اوچ نیچ نہیں ہوگی کسی بھی طرف سے کٹ کر یہ ہم نے رکھ لیا ہے اور بلکل برابر ہے اب ہم لائننگ کا کپڑا لیں گے اور اس کی دو پٹیاں کٹیں گے دونوں سائیڈوں پر لگانے کے لئے کٹ میں ہم دونوں سائیڈ ہماری بن چکی ہیں باجو کی بیچوں بیچ میں سے اور اس کے لئے ہم ایک پٹی نہیں لیں گے دو پٹیاں لیں گے اب نیچے کی طرف پٹی رکھتے ہوئے پٹی ہم کو سیدھی طرف جو ہے باجو کے لگانی ہے اور اس کو ہم اُلٹھی طرف کو اندر فولڈ کریں گے یہ دیکھئے ہم سلائی لگا رہے ہیں اور جس سائیڈ ہماری فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے اس طرف سے ہمیں اندر کی طرف جس طرف ہم نے کٹ بنایا ہے کٹ والی طرف ہمیں ایک انچ کپڑا جو ہے ایکسٹرہ لینا ہے اسے ہم اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے جس سے جو ہے اس میں کافی فنیشنگ آئے گی جب ہم اس کو فولڈ کریں گے میں آبکے چل کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی فنیشنگ کیسے اچھے سے آئے گی ایسے ہی کٹ میں آدھا انچ کپڑا یا ایک انچ کپڑا ایکسٹرہ لیتے ہوئے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور اس سارے پر آدھا انچ مارجن لیتے ہوئے ہمیں سلائی لگا دینی ہے سلائی کو ہمیں اچھے طریقے سے لگانا ہے اور بھکھیا ہمیں میڈیم رکھنا ہے نہ ہی زیادہ بریق رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ لوز رکھنا ہے اب ہم ایکسٹرہ کپڑے کو دونوں طرف سے کٹ دیں گے اور دھاگوں کو بھی کٹ دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کپڑے کو جب ایسے کھیچیں گے نیچے کی طرف فولڈ کرنے کے لیے اندر کی طرف تو یہ اس طرح سے آ جائے گا جس سے کوئی سلائیاں جو ہے نہیں دیکھیں گے اب اس کپڑے پہ بھی ہم ایسے ہی ناکھون لگا لیں گے ناکھون لگانے سے جو کپڑا ہے وہ اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے اور سلائی لگانے میں کافی آسانی ہوتی ہے دوسری طرف بھی ہم ایسے کپڑے کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اندر کی طرف ایسے فولڈ کیا ہوا تھا جب ہم اسے کھیچیں گے تو سیدھا کرتے وقت یہ اپنے آپ ہی آٹومیٹیکلی بیٹھ جائے گا آسانی سے جس سے جو کپڑا ہے جس پہ ہم نے سلائی لگائی ہے وہ دکھتا نہیں ہے اگر ہم ایسے نہیں لگائیں گے تو جب ہم اس کو فولڈ کریں گے تو سائیڈوں سے دھاگیں نکلیں گے اور کپڑا ہمارا دکھائی دے گا جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا اب اس کپڑے کو اچھی طرح اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ہم پوری سلائی لگا لیں گے دونوں طرف ایک جیسی سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو لیس ہے ہماری وہ لیسے ہم ڈیزائن بنائیں گے ایک بات اور میں یہاں پر بتا دوں کہ جو ہم نے یہ نیچے کی طرف پٹی لگائی ہے اس کی چوڑائی ہم نے ڈیڑھ انچ لی تھی اور لمبائی اس کی ہم نے اپنی باجو کے اکارڈنگ لی تھی ڈیڑھ انچ ہم نے اس وجہ سے لی تھی کیونکہ آدھا انچ جو ہمارا سلائی کا مارجن تھا اس کے لیے اور ایک انچ جو ہمیں اندر کی طرف فولڈ کر کر اور یہ آدھا انچ پھر باہر رہ جائے گی آدھا انچ سلائی میں آدھا انچ اندر فولڈ ہو جائے گی اور آدھا انچ یہ اس پر سلائی لگے گی اور یہ دیکھے گی آپ کو اس لیے یہ ڈیڑھ انچ کی پٹی ہم نے لی تھی اب سلائی ہماری لگ چکی ہے ایک طرف یہ دیکھے پٹی ہماری لگ گی ہے نیچے کی طرف ایسے ہم دوسری طرف بھی لگا لیں گے دونوں طرف دیکھئے ہماری پٹی اب ہم نے لگا لی ہے اور اب ہم جو نیچے کی فرقی ہے وہ تو سوٹ کے ساتھ کی میچنگ کا دھاگہ ہی رکھیں گے لیکن ہم مشین کا اوپر کا دھاگہ جو ہے وہ چینج کر لیں گے کیونکہ ہمیں لیس کے ساتھ کا میچنگ دھاگہ اس میں لگانا ہے اگر ہم سوٹ کے ساتھ کا لگائیں گے تو وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا یہ دیکھے یہاں پہ لیس لیس کے کناروں کو میں لائٹر سے تھوڑا تھوڑا جلا رہی ہوں یہاں پر ہم اگربتی سے بھی اس کو ایسے کر سکتے ہیں اسے جو لیس ہے وہ فکس ہو جاتی ہے اوڈھڑتی نہیں ہے کیونکہ یہ لیس جو ہوتی ہے ریشمی دھاگوں کی ہوتی ہے جب ہم اس کو کٹ دیتے ہیں کینچی سے کٹنے کے بعد اس کے جو دھاگے ہیں وہ ادھرنے شروع ہو جاتے ہیں اور ساری لیس ہماری خراب ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمیں اس کو لائٹر سے تھوڑا تھوڑا آگے سے جلا لینا چاہیے بلکل ہلکا سا ایک دو سیکنڈ میں ہی یہ جل جائے گی جس سے ہماری لیس جو ہے پکی ہو جائے گی اگر ہم اس کو نہیں جلائیں گے تو یہ دیکھئے ایسے اس کے دھاگے جو ہے وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے یہ لیس ہماری ساری خراب ہو جاتی ہے اور ڈیزائن ہمارا جو بنایا ہوا ہے ایک دھولائی کے بعد ہی کپڑوں کی وہ سارا ڈیزائن خراب ہو جاتا ہے لیس کی کٹنگ ہمیں پوری اپنی باجو کی چڑائی کے اکارڈنگ کرنی ہے اور اس میں ہمیں آدھا انچ مارجن رکھنا ہے لیس کا آگے سے جو ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے آگے سے پیچھے سے ہم بلکل برابر لیں گے اور چڑائی اس کی ہم زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ کے اکارڈنگ آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ اس کی چڑائی کتنی لینا چاہ رہے ہیں اور اب ہم اس کو لیس کو لگانا شروع کریں گے لیس کو ہم ایک سلائی میں ہی لگائیں گے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نیچے سے سلائی لگانے شروع کریں گے اور اس سلائی کو ہم گھوماتے ہوئے ایسے ہی پھر یہاں پر آ کے ہی ختم کر دیں گے یہاں پر ہمیں لیس کو تھوڑے بریق بکھیے سے لگانا ہوتا ہے جس سے لیس تھوڑی فکس لگ جاتی ہے اور وہ سلائی جو ہے ادھرتی نہیں ہے اب جو ہم نے لیس ایکسٹرا لی ہوئی تھی آدھا ہنج اس کو ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے اچھی طرح ان سے کٹ پر اور اس کے اوپر سے سلائی لگاتے ہوئے سلائی کو موڑ لیں گے پیچھے کی طرف ایسے ہی جو ہم نے موڑی ہوئی ہے لیس اس کو رکھتے ہوئے سلائی لگا کر اور اس کو برابر سے باجو کو بچھاتے رہیں گے تاکہ ہماری لیس ہے جو اچھے سے لگ جائے یہاں پر ہمیں نہ ہی کپڑے کو کھیچنا ہوتا ہے اور نہ ہی لیس کو کھیچنا ہوتا ہے تب ہی ہماری پوری فنیشنگ آئے گی اگر ہم کپڑے کو کھیچیں گے تو ہمارا اس میں جھول آ سکتا ہے جو دیکھنے میں بالکل اچھا نہیں لگتا ایک طرف ہماری لیس لگ چکی ہے ایسے ہی اب ہم دوسری طرف بھی لیس کو لگا لیں گے لیس کو دونوں طرف لگانے کے بعد ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ آلموسٹ آلموسٹ تیار ہی ہو جائے گا بس ہم نے اس پر بٹن ہی لگانے رہ جائیں گے یہ دیکھئے دونوں طرف میں نے لیس لگا لی ہے لیس لگانے کے بعد میں نے اس کے کانٹراسٹ کے کلر لیے ہوئے ہیں لیس کے ساتھ کے جو ہب انس پر لگا رہے ہیں کٹ پر آپ اپنے اکارڈنگ جتنے بٹن لگانے چاہیں لگا سکتی ہیں یہ آپ پر depend ہے کہ آپ اس میں کتنا gap دینا چاہتی ہیں یہ دیکھئے اب میں نے آپ کو اس پر بٹن رکھ کر دکھا دیئے کہ کیسے لگتے ہیں اس کو ہم ایسے پکڑ کر دونوں طرف سے سوئی دھاگے کی help سے بٹن کو اس پر fix کر دیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ design اچھا لگا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور design کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں thank you for watching our video please like share and subscribe جرور کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں bye